اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب جنل ہم لوگ آ گئے ہیں ادھر فتح مکہ پہ یہ ہے غزو ای خندق اور یہ مسجد ای خندق ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کو ملے گی یہ یہ والی مسجد یہ سلمان فارسی سلمان فارسی نے بنائی تھی اور جو آپ کو یہ اوپر نظر آ رہی ہے یہ جو مسجد ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادھر آ کے نماز پڑھی تھی جب غزو ای خندق ہوا تھا تو اس کے ساتھ یہ جو مسجد ہے نا یہ مسجد ابوکر صدیق اور ایک وہ مسجد ہے یہ سامنے والی مسجد وہ جو مسجد اس کا نام ہے حضرت علی اور ایک یہ ٹوٹی ہوئی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بسیدہ ہو چکی تھی تو وہ دوبارہ بنا رہے ہیں یہ مسجد اس کے اندر ہے تو اس کا نام ہے ابوکر صدیق سلمان فارسی کی در جانا پہلے پہلے ادھر جانا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ پہلے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر مسجد سلمان فارسی اور اس کے بعد جائیں گے نبیقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اس کے اوپر اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے حضرت ابوکر صدیق اور حضرت علی اور جو دوسرا آپ کو دکھائیں گے کونسا وہ جو حضرت نبیقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کر لیا تھا تو جہاں آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیک کیا تھا ادھر پڑھاؤ کیا تھا پوری افواج جو اس کے ساتھ تھی وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے یہ اندر کچھ ریزیڈینس آئی رہی ہے میرے خال میں یہ امام کے رہنے کے لئے جگہ ہو گیا تھیں ادھر علاو نہیں ہے تو یہ ہے مسجد سلمان فارسی یہ جو ہے نا مسجد کے پر سب سے پہلے نشان تھے جب ترکی کی حکومت کی سلطنت عثمانیہ تو اس ٹیم پہ ان لوگوں نے بنایا تھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے انشاءاللہ آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں یہ پوری پتھر سے بنی ہوئی ہے پورا پتھر ماشاءاللہ 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 بہت پیاری بنی ہوئے ہیں مسجد یہ جب ترکی کی حکومت تھی تب کی بنی ہوئی ہے نائے ان لوگوں نے بنائی تھی ماشاءاللہ یہ وہ مسجد ہے جہاں نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کے نماز دعا کی تھی روشنی نہیں ہے تو اسی وجہ سے میں آپ کو کلیرلی نہیں دکھا سکتا تو انشاءاللہ ہم لوگ نوافل ادا کرتے ہیں اس کے بعد ہم سلیں گے حضرت علی کی مسجد پہ جو اس کے نام سے منسوخ ہے جی ہے الحمدللہ ہم لوگ نے نوافل ادا کر لیے اور ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی وہ کونسی ہے حضرت عبقر صدیق کی نا حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر اس کے بعد جائیں گے ہم حضرت علی کی حضرت علی اور اس کے بعد جائیں گے جہاں نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر آکے سٹے کیا تھا تو چلیں انشاءاللہ چل کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ غزوہ خندق والی جو مسجد بڑی بنی ہوئی ہے بہت ہی پیاری ہے جی ہے ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں نیکسٹ مسجد کی طرف ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور دیکھیں ایک سال اس کو کمپلیٹ ہو گیا بہت ہی سٹل بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیاری مسجد ہے یہ ایک مسجد ہے وہ اس کی ٹھوڑا حالت صحیح نہیں تھی تو وہ لوگ جانا اس کو شہید کر کے دوسری مسجد بنا رہے ہیں اور آپ کو اس کھانے پینے کی چیزیں بہت آسان ادھر مل جائیں گی یہ ہے مرزد ماشاءاللہ اس کا تو دروازہ بند ہے ہم اندر نہیں جا سکتے کچھ ریوزن کی وجہ سے تو آپ کو باہر سے ہی مہیں دیکھاتا ہوں بہت ہی کاری مسجد ہے یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے یہ ہم لوگ نے دیکھ لی کیونکہ یہ بانتی تو ہم اندر نہیں جا سکے تو ہم چلتے ہیں مسجد حضرت علی یہ سات مسجد ہے نا سات ہے نا سات ایک جگہ پہ ہے مسجد ہے ماشاءاللہ یہ بھائی بھائیٹھے ہوئے ہیں جو ادھر کام کرتے ہیں بھائی یہ مسجد کھلی ہوئی ہے بند کر دیا یہ کس وجہ سے بھائیٹھے ہوئے ہیں وہ مسجد کے پاس وہ حضرت علی کا مسجد ہے وہ پاس پہل جائے گا وہ تنگتر کو تلوس وہ حضرت علی کا مسجد ہے وہ جو جہاں آکے نبیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیک کیا تھا وہ کونسی جگہ ہے جہاں جہاں نبیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع آکر روکے تھے وہ تو مسجد نبی ہم لوگ ادھر سے ہوگیا ہے جو آکے غزوہ خندق پہ آکر روکے تھے یہ روڈ پہ یہ خندق تھا یہ روڈ کی وجہ سے نہیں ایک ادھر جگہ ہے نا جدھر آکے بیٹھے تھے بیٹھے تھے وہ ادھر تھے ابھی ختم کر دیا تو ہمیں ایک بار بتائیں گے یہ جو ہے نا سامنے یہ حضرت علی کی مسجد ہے یہ کیا ہے یہ حضرت عمر ہے اور یہ جو ٹوٹی ہوئی ہے وہ کونسی ہے حضرت ابو بکر کی ہے اور وہ جو سامنے سلمان فارسی سلمان فارسی نہیں چولا اوپر وہ مسجد نبی وقصر اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد ہے جو حضرت فاطمہ گئے تو اس کا اوپر وہ بنایا ہوا نہیں ہے ان لوگوں نے بنایا گیا انچاللہ بنائے گا وہ موٹی تو وہ بھری چھوڑ ہو گئے بریج ہو گئے اسی وجہ سے وہ شہید کیا ہے تو یہ مسجد ابھی دوبارہ بنا رہے ہیں جو حضرت ابو بکر سے دیکھ والی ہے یہ دوسرا اوٹھائے گا انچاللہ دوسرا دوسرا بنائے گا تو یہ حضرت علی والی مسجد یہ کیوں اللہ طول بن رہتی ہے تو اس میں کوئی اندر نہیں جا سکتے باہر سے دیکھ سکتے اور وہ جو سامنے ہے وہ مسجد حضرت فاطمہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ سیون مسجد ہے یہ گزبہ خندہ کے جو گزبہ ہوتے وہ کی سیٹ پہ ہیں آپ کتنا ٹیم سے ادھر کام کر رہے ہیں نہیں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کتنا عرصہ ہو گیا کتنا عرصہ آئے گا نہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کام کرتے ہیں ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا کئیسا لگتا ہے ادھر ہم دل میں یہ میں لگتا ہے اچھا ہے نا آپ کی عمرتیں آگیا ہم لوگ جو ہے نا دبائی سے آیا ہیں ہم رہے کے لیے ہاں ہم اپنی گاڑی سے آیا پہلے مدینہ شریف مکہ شریف گئے ادھر عمرت کیا اس کے بعد ہمارا دوسرا دن ہے ادھر مدینہ میں میں ادھر ایک سال ہو گیا مدینہ یہ سبہ مرجید تو آپ ادھر ہی رہتے ہیں ادھر ہی کام کرتے ہیں ادھر کام کرتے ہیں ادھر کام کرتے ہیں ادھر کام کرتے ہیں کام پانی دیا ادھر کام کرتے ہیں بیٹھ دیا کام پانی روم دیا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت خوش ہی ہو آپ کو ملکے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ ادھر یہ بند ہی رہتی ہے کیونکہ کوئی ایشو کی وجہ سے بند ہوگی یا گورنمنٹ کی رسکشن کی وجہ سے تو ہم آپ کو باہر سے ہی دکھا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبزورت مسجد ہے یہ جو بھی مسجدیں ہیں سیم بنی ہوئے تو ایک ادھر مسجد ہے حضرت فاطمہ زہرہ یہ بچے فوٹبال کر رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں ادھر جا کے دکھاتے ہیں آجیں ادھر وہ دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ مسجد ان لوگ کو کومی کھیل جانا فوٹبال ہی ہے یہ مسجد ہے مسجد فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ادھر بھی اندر جا لاؤ نہیں ہے تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ایسے آپ کو دکھا سکتا کیونکہ یہ پورا ان لوگ نے ڈور کلوز کیا ہوا ہے اور جو ہے نا یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ روڈ پوری خندق تھی جو خندق خود کے جو جنگ ہوئی تھے نا کفار سے یہ غزوہ خندق اسی وجہ سے مشہور ہے یہ خندق مسجد ہے یہ فاطمہ تو زہرہ ہے وہ حضرت علی کا ہے یہ حضرت عمر فروق اس کے ساتھ مسجد حضرت بکر صدیق اس کے ساتھ ہے جو سلمان فارسی اور اس کے اوپر جو ہے نظر آپ کو نظر آ رہی ہے میں نے آپ کو دکھایا بھی ہوگا آپ نے پہلے دیکھا ہوگا وہ مسجد نبوی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے در نماز پڑھی تھی